بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن سائیکالوجی میں ہم نے لرننگ تھیریز کے والے سے کام سٹارٹ کیا ہوا تھا تو بہیویاریزم ہماری مکمل ہوگی تھی تو آج ہم نے دو تھیریز پڑھنی ہے کاغنیٹیو اپروچ اور ہماری ہے نیکس تھیری بندورہ سوشل لرننگ تھیری یہ دو تھیریز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تلاج اور جیسے کہ کاغنیٹیو اپروچ آپ کو نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا کام ہے ذہانت کے مطلق کاغنیٹیو اپروچ ذہانت میند کے انسان کا جو منٹل پروسس ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہے انسان کا جو اس کا دماغ ہے اس کی تھنکنگ پاور ہے اس کی میمورائزنگ پاور ہے چیزوں کو یاد کرنے کے چیز جو ہے نا یا پرابلم سالونگ میند کے کسی پرابلم میں پڑھ کے اس کو سالو کرنے کے جو وہی لرننگ ہے یہ کاغنیٹیو اپروچ پہلے کہتے ہیں جو انسان کا اپنا دماغ ہے انسان کے دماغ کے اندر سارا کچھ انسٹال کر کے بھیجا ہوئے اب اس کو اندر جو انفرمیشن انسٹال انسٹالڈ آلڈی ہے اسی کو اس نے سیچویشن کے اکارڈنگ اس کو یوز کرنا ہوتا ہے یہ کاغنیٹیو اپروچ ہے اس میں وہ کہتا ہے جی سب سے پہلا جو کچھ کی فیچر جائیں وہ سکیمہ ہے سکیمہ کہتا ہے جی جو بھی انسان کے پاس نالج ہوتا ہے اس نے اس نالج کو اپنے دماغ میں مختلف فولڈرز میں اس کو ارگنائز کر کے رکھا ہوتا ہے کہ کس پوائنٹ پہ کس موقع پہ کون سا نالج کی کون سا فولڈر کھولنا ہے اٹینشن کہتا ہے جی جب تک انسان اٹینشن نہیں ہوتا اٹینٹیو نہیں ہوتا کسی چیز کو توجہ سے نہیں دیکھتا سنتا نہیں جب تک اس کو کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تاپ تک وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے میموری کہتا ہے جو بھی انسان کو سیکھتا ہے اس کے دماغ میں میموری جو نا اس میں وہ اس کے جو نا سیو سٹور ہوتا جاتا ہی سارا چیزیں اس کا نالج سٹور ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب وقت آتا ہے تو اس کو ری ٹرائیو کرتا ہے دوبارہ اس کو یوز کر لیتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں پرابلم سالویں کہتا ہے جب بھی کوئی پرابلم انسان کے سامنے آتی ہے تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہے تو وہ یہی بلیو کرتے ہیں جب انسان کو کوئی پرابلم بنتی ہے اس کو سالو کرتا ہے تو وہاں سے وہ لرن کرتا ہے میٹا کاؤگنیشن کہا جی میٹا کاؤگنیشن یہ ہے کہ انسان جو خود سیکھا ہوتا ہے اسی کو ہی دوبارہ سیلف مونیٹر اس کو کرنا کہ کیا میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک کر رہا ہوں اس کو میٹا کاؤگنیشن کہتے ہیں ٹرانسفر کہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس نابج آیا ہے اس کو نیکس سچویشن میں جا کے ہر بنا ہے ایک پرابلم کو آپ نے سالو کیا اسی ٹائب کی نیکس کوئی اور پرابلم کسی اور سچویشن میں آپ کو ملتی ہے تو آپ نے اسی اپ کارιάیا میڑھا ہے تجربہ ہوا ہے اس سچویشن میں اب تجربہ ہوا ہے بندورہ شوشن لڈنگ یہ ہے بندورہ Who شروع ننگ ہے ہے کہ آپ نے لوگوں کی ذہانت کا فائدہ اٹھانا ہے لوگوں کی ذہانت کا ایک تو اوپر یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے پرابلم سالوینگ کے تھوڑ جو آپ نے سیکھا ہے تو وہ لیکن بندورہ سوشل لرنگ کہتا ہے کہ اگر کسی سامنے والے بندے کو جو آپ کے سامنے اس کو پر پریشانی آئی یا کوئی پرابلم اس کو بڑھنی ہے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے اس نے کیسے پرابلم سالو کی ہے ٹھیک ہے اس کے لرننگ سے اس کے نالج کا آپ نے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے اور وہ ابزرویشنل لرنگ ہے میں ان کے اوپزرو کرنا ہے اپنے لوگ جو ہے نا اس کام کو کیسے کرتے ہیں اسی طرح آپ نے وہ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے جی موڈلنگ ہے جی کسی بھی رول موڈل کو دیکھنا ہے جس طرح کو موڈل کام کر رہا ہے نا اسی طرح سے آپ نے اس کو کپی کر کے بھی اپنا لرننگ کر سکتے ہیں ریسیو پروکر ڈیٹرمینیشن ہے جو آپ کے ریسیو پروکر ڈیٹرمینیشن ہے نا جی وہ کہتا جی بندورہ ڈیو سے کنسیپٹو ریسیو پروکر ڈیٹرمینیشن which just add behavior environment and personal factors are interact and influence each other جیسے بھی کسی انسان کا کوئی انوائرمنٹ ہے جو محول ہے اس محول کے مطابق انسان کو اڈجسٹ ہونا پڑتا ہے نا تو اسی طرح اس محول کو بھی اسی انسان کے مطابق اڈجسٹ ہونا پڑتا ہے مین کے محول اور انسان ایک دوسرے کے ریسی پروکر ہیں ایک دوسرے کو پر ڈیپینڈینٹ ہیں جب دیکھیں نا ایک انسان ہے for example ایک بڑا بگڑا ہوا انسان ہے تو وہ کیا کرے گا اپنے مطابق اپنے محول کو بھی بگاڑ دے گا وہاں پہ گرنری نہیں رہنے دے گا اس محول میں جو انا امن شانتی نہیں رہنے دے گا ٹھیک ہے اگر کوئی معاشرہ بگڑا ہوا ہے وہاں پہ سودرا ہوا انسان پہ چلا جائے تو وہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہے نا وہ کچھ ادات جو ہے نا اس انسان کی بگڑے گا اور جو سودرا ہوا انسان ہے وہ جاک اس معاشرے کے میں کچھ نہ کچھ ٹھیک کر دے گا ٹھیک دونوں ایک دوسرے کے اوپر انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں self-efficacy جو ہے نا جی self-efficacy ہے جی کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں خود self-efficacy اپنے آپ کو جو ہے جی آپ نے موٹیویٹ کرنا تو آپ learn کر سکتے ہیں various reinforcement and punishment رینفورسمنٹ اور پنشمنٹ جیسے آپ نے بہیوریزم میں پڑھا تھا نا وہ کیا تھا انسان کو خود کو کمک ملنا انفورسمنٹ ملنا شابش ملنا یا سزا ملنا تو یہ کیا ہے یہاں پہ کہتا ہے جی کسی دوسرے کوئی کانسیکونسز کو آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ جو آپ کے اپیرنٹ کنڈیشننگ تھی نا تو یہاں پہ کیا جی کہ کسی سامنے والے بندے کو سزا ہو جائے نا کسی کام سے تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ اس کام سے فلانے بندے کو یہ جو اس نے کاروبار کیا وہاں سے اس کو نقصان ہوئے تو میں یہ کاروبار نہیں کروں گا میں ان کے اپنی بندورہ جو سوشل لرننگ ہے آپ نے دوسرے لوگوں کی ذہانت کو یوز کرنا ہوتا ہے کہ سامنے والے انسان کو اگر اس کام سے فائدہ ہوئے کسی کام سے اس کو اپریسیشن ملی ہے تو آپ وہ کر لیں اگر سامنے والے انسان کو اس سے جو نقصان ہوئے تو آپ وہ نہ کریں کوگنیٹیو موڈییشن جو ہے کوگنیٹیو موڈییشن جی بندورہ سیلف آلسو ہائیلائٹ دا کوگنیٹیو پروسیس ایک اکرس بیٹوین اوبزورویں گا بہیویئر اینڈ ایمیٹیٹنگ ایڈ آپ نے کوئی بھی بہیویئر کو اوبزورو کیا کسی بھی سامنے والے انسان کو اس کو اپنے اپو پر لاغو کر لیا جی ہمارے کو کوگنیٹیو موڈییشن جو آئے ہوئے ہیں آپ کے ویٹ 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 کر لیا کہتی مینٹل پروسیس کو کہتا ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا White Nationah thema investigate which defining quality is not a key concept of کوگنیٹیو اپروچ جو بھی آپ نے پہلے سے نالج اصل کیا ہے اس کو آپ نے کرنڈ سیچوئیشن میں یا کسی اور سیچویشن میں جاکے اس کو اپنے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نیو سیچویشن میں قیشن نمبر سیکس ہے بندورہ تھیوری کس کو انوال کرتی ہے امیٹیٹنگ بہیویر آف ادرز دوسرے لوگوں کے بہیویر سے سیکھنا ہوتا ہے قیشن نمبر سیون ہے بندورہ سوشل لرنگ تھیوری امفیسائزز دا امپورٹنٹس آف جب بندورہ سوشل لرنگ ہے وہ کس پر زور دیتی ہے سوشل انٹریکشن اور موڈلنگ موڈلنگ اور سوشل انٹریکشن پر یہ زور دیتی ہے سیلف ایفکیسی بندورہ تھیوری ریفرٹو اور انڈیویجوال بلیوز ان دیئر تو یہ ہے جی سیلف ایفکیسی ہے کہ اپنے آپ کے اوپر اعتماد دونا اپنے آپ کے اوپر اعتماد دونا کہ آئی کینڈ ڈو قیشن نمبر نائن ہے ریفرٹو اور انسان ایک دوسرے کو کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہے ریفرٹو اور دیٹرمینیزم ٹھیک ہے جی فیچ نمبر ٹی نا جی ویکیریس ویکیریس رینفورسمنٹ بندورہ تھیوری نواز لرننگ فرام رینفورسمنٹ جو ہے نا جی بندورہ کی رینفورسمنٹ اور جو جو آپ کی پنشمنٹ ہے وہ دوسرے لوگوں کو سامنے والے لوگوں کی کنسیکونسی سے آپ نے سیکھنا ہوتا ہے خود آپ نے اس کی پنشمنٹ نہیں لے نہیں اپنے آپ کو پنشمنٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے سامنے والے لوگوں سے سیکھ لینا ہوتا ہے یہ آپ کی دو تھیریس تھی مکمل ہو گئی ہیں کل انشاءالدار نیو ٹاپک پڑھیں گے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ